آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کیوں دیکھ کر آپ یقین سے کہہ سکیں گے کہ اشتیاق صاحب جھوٹ بول رہے ہیں پہلا ثبوت یہ دیکھئے اٹاج ذو الحجہ چودہ سو چتیس کو سری لنکا کے امیر جناب عمر علی صاحب کو اپنے ایک خط میں اشتیاق صاحب نے لکھا تھا اجماع صحابہ کرام ہم بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ امیر سری لنکا کے نام خط ہے سکرین پر آپ اشتیاق صاحب کے ہاتھ کی تحریر دیکھ سکتے ہیں کیا اس کی موجودگی میں اشتیاق صاحب کا یہ کہنا سچ کہلائے گا کہ ہم نے اجماع صحابہ کا انکار ہی نہیں کیا اب ثبوت نمبر دو دوسرا ثبوت اشتیاق صاحب کی آواز میں سن لیجئے جب انہوں نے سری لنکا کے امیر عمر علی صاحب کو اپنی آواز میں آڈیو پیغام بھیجا تھا تو اس میں بھی واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اجماع صحابہ تو ہم نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ ہم اجماع صحابہ نہیں مانتے اجماع صحابہ کا ہم نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ ہم اجماع صحابہ نہیں مانتے اس کو ہم نے جب کہہ دیا میں نے تو وہ بالکل صحیح کہا کو غلط بھی نہیں کی ہم نے آپ سے وہ کرنے کے ذوات بھی نہیں ہیں کیا اب بھی آپ لوگ اشتیاق صاحب کی اس بات پر یقین کریں گے کہ ہم نے اجماع صحابہ کا انکار ہی نہیں کیا ثبوت نمبر تین اشتیاق صاحب نے شورہ کا اجلاس طلب کیا تھا اور اس میں اجماع صحابہ کو ہمارے عقائد نامی پمفرٹ سے نکالنے کی قرارداد منظور کر کے عراقین شورہ سے اس پر دستخط لیے اور اپنے دستخطوں کے ساتھ سری لنکا بھیج دیا یہ دیکھ لیجئے مجلس شورہ کا فیصلہ لکھا ہے اجلاس مجلس شورہ جماعت المسلمین کے کتاب چے ہمارے عقائد میں تحریر اجماع صحابہ حکماً حدیث ہی کی ایک قسم ہے کہ سلسلے میں جماعت المسلمین کی مجلس شورہ کا اجلاس محمد اشتیاق صاحب امیری جماعت المسلمین کی سربراہی میں منعقل ہوا اجلاس میں ارکان شورہ کی مشاورت سے یہ ٹیپ آ گیا کہ آئندہ مذکورہ بالا تحریر کو ہمارے عقائد نامی کتاب چاہ سے حضف کر دیا جائے گا امیری جماعت المسلمین نے اس متفقہ تجویز کی منظوری دے دی یہ دیکھئے ارکان شورہ کے دستخط مصدق سرفراہ صاحب جنرل سیکٹری جماعت المسلمین محمد یاسین آقبانی صاحب جوائن سیکٹری جماعت المسلمین زین العابدین صاحب ناظم تبلیغ جماعت المسلمین رئیس احمد صاحب ناظم اعلی جماعت المسلمین عبدالواجد صاحب معاون ناظم اعلی جماعت المسلمین بشیر احمد صاحب آفیس سیکٹری جماعت المسلمین اور یہ دیکھئے محمد اشتیار صاحب ان کے درستخط ہیں یہ ہے شورا کا فیصلہ جس میں سری لنکا والوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے اس پر شمسی سال وہ مہینہ کی تاریخ نہیں ہے صرف قمری سال اور مہینہ درج ہے اور چودہ سو سینٹیس میں یہ فیصلہ ہوا تھا آج چودہ سو اکتالیس ہجری ہے یعنی تقریباً سات سال پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا اب خود ہی فیصلہ کیجئے کہ جب واضح الفاظ میں عمر علی صاحب کو لکھا کہ اجماع صحابہ کرام ہم بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں اپنی آواز میں پیغام بھیجا کہ اجماع صحابہ تو ہم نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ ہم اجماع صحابہ نہیں مانتے اجماع صحابہ کو ہم نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ ہم اجماع صحابہ نہیں مانتے اس کو ہم نے جب کہہ دیا میں نے تو وہ بالکل صحیح کہا کوئی غلط بہانی نہیں کی ہم نے آپ سے وہ کرنے کے ذوت بھی نہیں ہیں پھر اس کے بعد دو ہزار سترہ کو مسلمین کے نام خط میں یہ جوٹ نہیں لکھا کہ ہم نے اجماع صحابہ کا انکار ہی نہیں کیا جب ہم نے اجماع صحابہ کا انکار ہی نہیں کیا تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے اجماع صحابہ کا انکار کیا تھا تو پھر فیصلہ ان کے پمفلٹ سے لے لیجئے جس میں انہوں نے اجماع صحابہ کے حجت ہونے کے دلائل پمفلٹ صفحہ سطرہ پر لکھا ہے قارین اکرام اجماع صحابہ قرآن حدیث سے ثابت ہے جس کا ثبوت ہم دے آئے ہیں لہذا اجماع صحابہ کا انکار قرآن حدیث کا انکار ہے اس سے ثابت ہوا کہ اشتیاغ صاحب نے اجماع صحابہ کا انکار کر کے قرآن حدیث کا انکار کیا تھا جس سے انہوں نے توبہ بھی نہیں کی جس کا ثبوت ان کا خط دوہزار سطرہ والا ہے جس میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ہم نے اجماع صحابہ کا انکار نہیں کیا تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت اتنا واضح جھوٹ بولنے کے باوجود کیا کونو معص صادقین کے ذریعہ لوگوں کو دعوت دی جا سکتی ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ یہ سچے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اپنے آپ کو یہ کہہ کر دھوکہ نہ دیں کہ یہ اشتیاغ صاحب کی ذاتی غلطی ہے ہم تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے جب آپ مانتے ہیں